وزیراعلا رحمت ریڈی نے چاشمے کے روز اعلان کیا کہ ریاستی حکومت اگست تک ذرعی خرص کی معافی کو تین مرحلوں میں مکمل کرے گی فنجز کی پہلی قصد جس کا مقصد کسانوں کے لیے ایک لاکھ روپے تک کا خرص ہے جمعیرات کی شام کو جاری کیا جائے گا جمعیرات یعنی اٹھا جولائے کو شام چار بجے ایک لاکھ روپے تک کے خرصوں کی معافی کے ساتھ خرص کی معافی کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا جس سے کسانوں کو ان کے خاتوں میں سات ہزار کروڑ روپے جمع ہونے سے برہائے راست فائدہ پہنچے گا مہینے کے آخر تک دیل لاکھ روپے تک کے خرص معاف کر دیے جائیں گے اس کے بعد اگست میں دو لاکھ روپے تک کے خرصوں کی مکمل معافی ہوگی پرجاب ہون میں کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ اراکی نے اسمبلی ایملسیز اور پارٹی خائدین کے اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے ریون تریڈی نے راہل گاندی کے ذریعے چھے میں دوہزار بائیس کو ورنگل ڈیکلیریشن میں کسانوں کے دو لاکھ روپے کے خرص معاف کرنے کے عہد کو جاگر کیا انہوں نے اس کا موازنہ چندر شکراؤں کی خیادت والی پشلی بیاریس حکومت کی ناکامی سے کیا جس میں دس سال اختدار میں رہنے کے باوجود کسانوں کے اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کے خرص معاف کیے گئے انہوں نے پورے دو لاکھ روپے کے خرص کی معافی کو ایک خسط میں انجام دینے کو یقینی بناتے ہوئے حکومت کے عظم کی سنجیدگی پر زور دیا وزریعالہ نے اس بات پر زور دیا کہ کانگریس پارٹی نے لوگ سبا انتخابی مہین کے دوران پندرہ اگس تک کسانوں کے خرص معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا وزریعالہ نے خرص معافی کے اقدام پر بڑے پیمانے پر جشن منانے پر زور دیا انہوں نے پارٹی ممبران پر زور دیا کہ وہ گاؤں منڈل اور حلقے کی سطح پر پروگرام مناخت کریں تاکہ عوام کو حکومت کی کامیابیوں سے آگاہ کیا جا سکے انہوں نے خرصوں کی معافی کی اہمیت پر قومی سطح کی بھی حوصلہ افضائی کی اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ کسی اور ریاست نے ایک خسط میں اتنی بڑی رقم معاف نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ اس اہم موقع پر ریاست بھر میں مختلف پروگرام سے مناخت کیا جانے چاہیے بائیک ریلیوں کا احتمام کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات مہینوں میں کانگریس حکومت نے فلاحی اقدامات پر تیس ہزار کروڑوں پر خرچ کیے ہیں